اسلام علیکم جن بیرز پاکستان آج آپ کے لیے ایک اور چیز کنورجن کے لیے پہلے ہم نے کبھی ہم نے ہمیشہ جو کر کے دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب پروڈکٹ بالکل ریڈی تھی تو ہم نے اس کے بعد آپ کو دکھائی کہ یہ پروڈکٹ ہے جو ہم نے کنورٹ کی ہے اس سے پہلے کہ حالات و واقعات آپ کو نہیں پتاوتے تھے کہ گاڑی کیسی تھی کیسی نہیں تو ہم نے جتنی گاڑیاں ابھی تک سیل کی ہیں موسٹلی ایسی ہی تھی ہم نے ان کو پھر کنورٹ کیا ان میں چیزیں نئی ڈالی ہیں اور ان کو بہتر بنایا اب ہم یہ جو آپ کو گاڑی دکھا رہے ہیں اس وقت this is 2007 آلٹو اسلامباد پلیٹ ہے first owner ہے اور اس کی بک جو ہے وہ duplicate ہے کیونکہ at the time of lease اس کی بک duplicate ہو گئی تھی ابھی جو آپ کی گاڑی کی current condition دیکھ رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ گاڑی بالکل original ہے میں اس کے بتا دیتا ہوں touch ups کہاں کہاں ہیں لیکن اس پہ کیونکہ use کے ساتھ ساتھ اس پہ کچھ نشان کچھ ڈروزز تھے تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایسی ہی چھوڑ دی گئے ہیں صرف اس کو use کیا گیا ہے گاڑی کو اس کا جو bonnet ہے وہ change ہو ہو اس کا front back bumper change ہو ہو ہے lights اگلی change ہوئی ہیں پیشری lights بہت بری condition ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے foot bolt baby tent تھا انہوں نے پوٹین لگوا کے بھائیں چھوڑ دیا کام نہیں کر رہا ہے یہ still in original paint handle ٹوٹا ہوا اس کا lights اس کی فارغ ہیں اور یہ جو dent ہے انہوں نے اس کو پہلے میرے خال سے paint بھی ہوئی ہے اور پھر بھی paint مانگ رہی ہے trunk کھلتے ہیں جی اس کے shocks پہلی بات ہے فارغ ہیں اس کے یہ والے بگی والے genuine cng والی ہے یہ گاڑی کا یہ والا right والا پشلا فینڈر جو ہے اس پہ مجھے ڈنٹنگ لگ رہی ہے اچھا اور انجن اس وقت جو ہے اس کا چلنے میں گاڑی بلکل perfect ہے suspension کا کام ہوئی ہے لیکن انجن کی health آپ دیکھ رہے ہیں silencer میں oil ہے اور ادھر سے اس کو کھولتے ہیں کھل جا سم سم اس کی ہر چیز جو ہے وہ ڈر جاتا ہے زخمی نہ ہو جاؤ اچھا door cards وغیرہ اس کے ٹھیک ہیں اس کو ہم دیکھیں کہ power windows کرنی ہے نہیں کرنی کیونکہ اب لوگ اتنا bother نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں بس automatic ہونی چاہیے seat covers دھل کے سیٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو economy کے حساب سے دیکھیں مطلب کم خرچہ کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر خرچہ کرنا چاہیے dashboard اس کا fade ہوا ہوئے ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا باقی overall dashboard ٹھیک ہے اور seats کی تھوڑی حالت خراب ہے ادھر یہ دیکھیں یہ fitting fitting اور تھوڑی سی گاڑی میں کھڑک کھڑک بھی ہے اس کے بھی ہم نے دیکھنا ہے اس کا یہ دیکھیں bonnet جو ہے نا ہمارے لئے پلاس پوائنٹ ہے کہ یہ Japanese ڈالا ہوا ہے تو ہمیں ضرورت اس پہ پیسے مزید کسی اور چیز پہ کر سکتے ہیں اس کی یہ دیکھیں front پٹی ہے genuine paint میں لیکن یہ کہیں کہیں ٹک لگے میں بلیک کلر کے ٹک ہیں یہ front پٹی تھوڑی سی یہاں بنی لیا کوئی بات نہیں front پٹی پرانے گاڑی ہیں اس کا چلتا ہے یہ دیکھیں گاڑی یہ بھی Japanese تھا کسی اور کلر میں سپری کیا یہاں رائٹ سائیڈ سے گاڑی تھوڑی سی لگی لیکن اگر ہم اندر دیکھیں تو میں نے اس کو بڑی تسلی سے چیک کی ہے اندر سے گاڑی بلکل یہاں سے کپے شکے اس جگہ پہ بھی یہ ٹھئے کے پاس بھی کوئی ڈیمیج نہیں گاڑی میں اس طرف سے بھی گاڑی بلکل کلیر ہے اچھا اب ہم اس پہ جب خرچہ کریں گے تو ہم آپ بتائیں گے ہم اس میں انجن ٹرانس 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 ٹھائی سیلز وغیرہ اس گاڑی ٹھیک ہیں جن کو آپ جھڑپیں کہتے ہیں جو دورز کی ان سائیڈ ہوتی ہیں یہ جو دروازہ ہے یہ مجھے کیونکہ یہ گاڑی یہاں سے مجھے بیسے تو یہ پر سے یہاں سے ٹھیک ہے لیکن اس جگہ پہ تھوڑی پوٹین ہے دروازہ اس کی سیل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دروازہ ریپلیسمنٹ والا کیونکہ یہ گاڑی انشورڈ تھی دیکھیں اس میں سے چھوٹا سا پار نکلنے والا یہ جو اس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں آلٹوں کے بلینوں کے یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے ٹرنک ٹرنک ہم کوشش کریں گے اسی کو کیونکہ یہ تھوڑی سی باقی بلکل ٹھیک ہے اس جگہ پہ تھوڑی پوٹین ہے ہم اس کو ریپیئر کر لیں گے کیونکہ پرانی گاڑی ہے اس کو ریپیئر چل جاتا ہے یہ فینڈر بلکل ٹھیک ہے یہ سے بھی ٹھیک ہے اس کو ہم پینٹ کریں گے اس دروازے کی سیل ہے پوری اس کا مطلب ہے اس کا دروازہ ہے لیکن اس میں کھڑک کافی ہے یہ دروازہ بھی مجھے ریپلیسمنٹ والا لگ رہے کیونکہ یہ گاڑی دوزر سات آٹھ میں اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ایک مچی بھی تھی گاڑیوں پہ گاڑیاں آ رہی تھی اور لوگ گاڑیاں لے رہے تھے اور انشورنس ہو رہی تھی اور لوگوں کو نئی انشورنس کا چسکہ تھا ہلکا اس کو بڑے تھورلی اندر باہر سے چکی ہے گاڑی بلکل پورفیکٹر یہ دیکھیں بلکل اندر سے ٹھیک پڑی کوئی مسئلہ مسائل نہیں اور سیدھی گاڑی چھت سے بلکل آریجنل ہے تو ہم اس کو آپ ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں یہ ہماری اپیسوڈ ون ہو گئی اور اب ہمارا سیزن چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ایک سیزن میں ہی ہم اس گاڑی کو پورا کر کے دکھائیں گے آپ کو تینک میں نمبر پلیٹ چھپانے سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں ہے تو اس لئے ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے اور یہ گاڑی ہم بیچیں گے